آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی فیمس آتھینٹک مگلائی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کے نام میں اس کی رجنس دکھائی دیتی ہے اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں باہر کا کوئی بھی سمان یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہم کسی بھی طرح کا پانی کا یوز نہیں کریں گے ساری چیزیں گھر میں ہی آویلیبل ملے گی اور جب یہ ریسپی بن کر تیار ہوگی تو آپ کی فیملی فرنس اس کو کھا کر بہت ہی زیادہ امپریس ہونے والی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آگے کے جو انگریڈینٹ ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ویٹ ویٹ ریسپی کا نام تو جان لیجے اس کا نام ہے مگلائی چکن مہارانی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے تھوڑی سی میس یعنی کے جائتری لیا ہے ایک بڑی لائچی لیا ہے دو چمچ میں نے کھڑی دھنیا لیا ہے ایک چمچ سونف لیا ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں پر زیرہ لیا ہے اب ان کو ہمیں تھوڑا سا ڈرائی روست کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر چار ٹیبل سپون دہی لیا ہے اور دو ٹیبل سپون فریش کریم لیا ہے آپ چاہے تو ملائی بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کلو میں نے یہاں پر چکن لیا ہے جس کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ایک چمچ کسوری میں تھی ایک چمچ میں نے چلی فلیکس لیا ہے اور ایک چمچ ہی میں نے یہاں پر نمک لیا ہے نمک مرچ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھیں اب سب سے پہلے ہمیں کھڑے مسالوں کو ہلکا سا ڈرائی روست کرنا ہے دو منٹ کے لیے اس کے بعد اس کو پیس لینا بینا پانی کے ساتھ ہی میں نے یہاں پر پانچ ہری مرچ اور پندرہ سے بیس کاجو بادام ہے جس کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے بھگا کر لے لیا ہے اب جو میں نے دہی بتائی تھی اس میں سے تین چمچ دہی کے ساتھ اس کا ایک فائن پیسٹ ہمیں بنا لینا ہے اگر ضرورت پڑے تو اس میں تھوڑا سا دودھ بھی آٹ کر سکتے ہیں اور جو یہ میں نے مسالے تھے اس کو بھی پیس لیا ہے اور سائٹ میں رکھ دیا ہے اور یہ پیسٹ بھی بن کر تیار ہو چکا ہے تو ہمیں ایک پین چاہیے پین میں ہم دو سرونگ سپون تیل ڈالیں گے تیل اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں ایک بر جب تیل گرم ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہمیں اس میں دو میڈیم سائز کی سلائس انیان ڈالنا ہے دھیان رہے انیان ڈالتے وقت گیس کا فلیم میڈیم ہونا چاہیے اور میڈیم فلیم پر ہمیں انیان کو ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہونے دینا ہے جیسے ہی پیاس جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی ویسے ہی اس میں ہم چکن ڈال دیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پیاس ہے وہ اب ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ ہو چکی ہے تو ہم اس میں چکن ڈال دیں گے چکن ڈالنے کے بعد مکس کریں گے اور میڈیم فلیم پر اس کو دو منٹ کے لیے ایسے ہی پکنے دیں گے دو منٹ کے بعد ہم اس میں دو چمچ ادھک لیسن کا پیس ڈالیں گے تو یہاں پر میں ادھک لیسن کا پیس ڈال رہی ہوں پیس ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں اور جو ہم نے دہی والا اور ہری میچ والا پیسٹ بنایا تھا اس کو بھی ڈال دیں گے اس میں اسی وقت پیس ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ڈھک کر دھیمی آج پر کم سے کم پانچ سے سات منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تاکہ جو مسالہ ہے اور جو چکن ہے وہ تھوڑا سک کک ہو جائے پانچ منٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سک کک ہو چکا ہے تو اس کو مکس کر دیں گے اب باری آتی ہے کچھ سپائسز ڈالنے کی جیسے کی اب اس میں ہمیں نمک ڈالنا ہے تو نمک میں نے یہاں پر ون ٹیبل سپون لیا ہے کم زیادہ ہوگا تو ہم بعد میں ایٹ کر لیں گے اور جو میں نے سپائسز جو کھڑے مسالے پیس کے رکھے تھے اس کو بھی اسی ٹائم اس میں ڈالنا ہے تو نمک ڈالنے کے بعد مکس کر دیں اور اس میں مسالے ڈال دیں مسالہ ڈالتے وقت ایک ساتھ سارے مسالے مت ایٹ کیجئے گا تھوڑا سا بچا لیجئے گا اگر کم لگے بعد میں تو اس ایٹ بیچ میں کر لیجئے گا اب اس میں ہمیں کسوری میتھی ڈالنا ہے اور جو چلی فلیکس میں نے لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے ڈالنے کے بعد سب کو اچھے سے مکس کر دیں گے اب جو میں نے ایک چمچ دہی اور جو ملائی یعنی کہ فریش کریم لے کر رکھی ہوئی تھی اس کو بھی ایٹ کر دیں گے گیس کا فلیم سلو رکھیں گے اور ساتھ میں پانی کی جگہ چھے سے ساٹ ٹیبل اسپون اس میں دودھ ڈالوں گے اس میں پانی کا یوز بلکل بھی نہیں ہوگا اور آپ بھی پانی کا یوز بلکل بھی مت کیجئے گا تو دودھ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور دوبارہ ڈھک کر اس کو کم سے کم پان سے سات منٹ کے لیے اچھے سے کک ہونے دیں گے تو اس کو ڈھک دیتے ہیں اور سات منٹ کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو جا کر ابھی سبسکرائب کر لیجئے اب سات منٹ ہو چکا ہے اور میں اب اس میں ون ٹو ٹی سپون گرم مسالہ اٹ کروں گی گرم مسالہ ڈالنے کے بعد دوبارہ ڈھک کر ہمیں دو منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے دو منٹ ہو چکے ہیں اور جو گریوی ہے جو میرے چکن مہارانی ہے وہ بن کر تیار ہو چکی ہے اگر اب اس ٹائم آپ کو تھوڑی سی یہ گریوی تھیک لگ رہی ہو تو اس میں اسی ٹائم دودھ ڈال کر ڈھک کر دو منٹ کے لیے اور پکا لیں اب اس میں میں ہرہ دھنیا اٹ کروں گی اور پنچ آف کارڈیمم پاڈر یہ آپشنل ہے اس کے بعد اس کو ڈھک دیں گے اور گیس کا فلیم بند کر دیں گے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا سچ میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور اس میں پانی کا یوز بلکل بھی مت کریں ڈھکیو